مرشد بات سنائے کرتے تھے میں نے وہ شروع بھی کی تو میں اس کو مکمل نہیں کر سکا کہ وہ کوئی امیر آدمی تھا تو اس کو بھی شوک آ گیا ہے رب سے یاری لگانے کا کسی شیخ کی بارگاہ میں آتے ہیں وہ شیخ تھے ادھرے واقعی شیخ تھے انہوں نے کہا میاں گال سون اے فکردارائے ایس راویچ چدرات اے فکر اے کتھینیو درنے انتو دا سچدر آرکھنیاں کے رابنا یاری لانی انہوں نے کہا رابنا یاری لانی فرمایا پھر چودری دا ٹیٹر لا دے نا یا پا فکیری چولا پھر یہ تربیت کا ایک نظام تربیت ہے فرمایا یہ ساڑے کر رہا ہے مریت میں باہر چکرانے اس کو راکھ لیا پاس ڈیوٹی اس کی کیا لگائی کیا جی تو اپنے پندوں پیسے مانکے نہیں زیرے اسی علاقے کا چودری تھا جو دے کول گیا اور ایک نے جناب چودری صاحب جناب ایلو جی اور راتی جناب آیا تو بوری پار کے لیا یہ کیا جا انہ کے اچھا جو دوجہ پڑھنے جانے اتھو ہی لازرہ لیا جا فرمایا جو تیجھے پڑھنے جانے اتھو ہی لیا جا اگے ٹردہ ٹردہ پھر کیا ہے پھر رگڑائی شروع ہوئی پھر اندر لگا ٹوٹھا نظرہ جی لوگ کی گالہ کڑھا او چوٹے یا او حیاء کر ایڈا پھٹے یا جا جا کے وہ کامکار منگنا ہوئی رگڑائی اندی رہی اندی رہی اندی رہی کیونکہ مینا رگڑ کے نا تو بیٹھا تھا اسی حضرہ نے فرمایا چلو ہی حضرہ ٹیسٹ کرنی ہے کہ گال کتھے تک پہنچی وہ اس وقت گٹر نہیں ہوتے تھے وہ باتھلوموں کا انداز مختلف تھا وہ غلازت اٹھانے کے لیے وہ چوڑی آیا کرتی تھی حضرہ ہم آپ نے فرمایا جان دے ہیں کو تھوڑا جائے دیتے بھی سوٹی بیکھی ہیں بھلا کیا آ رہی انہیں جان دیاں کو تھوڑا جائے سوٹے آؤٹ کر ٹوٹ کر پہنگئے وہ کہا یہ تو مرے ہی کوئی نہیں ہے یہ تک ہے یہ تو مرے ہی کہاں بھی گئے دیتے یہ وکھرا رہا ہے دیتے یہ وکھرا رہا ہے دیتے یہ تھے چودری مارنے پہنے نہیں اپنے ہندر پھر رہ کو گال بڑھنے یہ وکھرا رہا ہے دیتے جو حضور نبی علیہ السلام کا مکی دور تھا یہ وہی دور تھا کسی کو آگے سے کوئی اجازت نہیں تھی مضاہمت کی صرف ایک سیاہبیں ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ علیہ وآلہ جن کے لئے لکھا ہے کہ انہوں نے ایک دن جوابن ابو جہل کو تھپڑ مارا تھا حضور نبی علیہ السلام ان سے خفا ہوئے ہیں اور ان کا کتنی دیر کے لئے بائیکارٹ کر دیا گیا تھا وہ کیا تھا وہ تعلیم و ترمیت تھی للہیت لانا غصے کو مارنا اپنے لئے تلوار اٹھانا یہ چیز ان میں سے ختم ہو جائے جب دیکھا کہ ختم ہو گیا پھر مدینہ کا دور آیا پھر جہاد شروع ہوا کیونکہ ان میں یہ چیزیں رہی نہیں تھی حضور نے ان کی تعلیم و تربیت فرما دی تھی ان کا لڑنا بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے لئے تھا ان کا پیار بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے لئے تھا سڑھیاں لڑائیاں بھی اپنے لئے ساڑھا پیار بھی اپنے لئے تھا اور یہ نہیں کانی مڈی ہے پھر حضرت انہوں ٹو رہا ہے تو مینہ پھر انجی کر آیا پھر ایک دن بیٹھا دا سی آپ نے فرمیا جو پھر سوٹنا پلاکی کرنا ہے لوکاں دے تانے میں انہیں سونے سونے کے موک گیا دا ہی چودری اندر دا مر گیا سی انہیں جاندے آنا وہ تھوڑا جا سوٹے آنا تو وہ کیاں لگا اے دے ڈگ گا ہے نا تیرے کلو کہ جو میں کہنا جڑا باقی بھی دابڑے چاہے میرے دل ہو دے دے باقی بھی جڑا ہے وہ میرے دل ہو دے دے آپ نے اٹھے سینے نہ لالیا فرمایا ہوں انہیں جو گا ہو گیا کتن مرید کر آگیا یہ پیری مرید دی کوئی بچوں کا کھیل تو نہیں ہم نے تو اس کو مزاق سمجھ رکھے یہ مجھے اکثر بچے جو میں جی مرید کر رہے ہیں یہاں نے کہنا دعا کرو میں ہو جانتے بڑی گھلے حقیقت ہے یہ آپ اس کو کتن ہی سمجھے کہ میں کو آج دین کذاری کا یہ میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں میں تو خود ابھی تک مرید نہیں ہو سکا مرید ہونا کو بچوں کا کھیل ہے کوئی مزاق ہے یہ اسے تو خود نے ہی مرید دعا گیا دعا کریں میں ہی مرید ہو جو ہوں کاغذی کاغذ میں ہم مرید ہو گئے ہیں لیکن مرید ہو نہیں سکیے ہم مرید ہو نہیں سکیے پھر رنگ لگتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے مرید ہو تھوڑا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر مروں نماز سے بار بار تھوڑا مروں اللہ اکبر اللہ اکبر تاکہ اندر دعا پھرون مرید ہیڑا سی پال لے آدھا اللہ اللہ ہی بڑا ہے میں نہیں میری اللہ میری اللہ دے رسول دی گال آگی میری کوئی گال نہیں یہ لکھا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سیدہ حجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا اسمائیل اللہ نبی جینا علیہ السلام کو مکہ چھوڑ کے گئے آڈر تھا بھئی سرکاری بے آبو گیا وادی مکہ کچھ بھی تو نہیں تھا وہاں اب جب چھوڑ کے جانے لگے تو پیچھے سے حضرت سیدہ حجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارز کرتی ہیں اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام یہ جواب مجھے اور نبی اسمائیل کو چھوڑ کے جا رہے ہیں یہ کہ اللہ کا حکم ہے باتی تو سمجھ میں نہیں ناتی تھی کچھ بھی تو نہیں تھا ایک ماں اور ایک بیٹھا بس تو پوچھتی ہیں ابراہیم اللہ کے نبی علیہ السلام کیا یہ اللہ کا حکم ہے آپ نے فرمایا اللہ کا تو پھر واقعہ سجد کرتی ہے اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ کی بندی راضی ہے یہ اللہ ہے یہ بات اللہ کی ہے پھر تو نہیں نا میری بات رہی یہ جتنے بار جھگڑے ہیں اس لیے تو اللہ ہے ہی کہیں میری گل اوہ نو مار میری میری نو دابایا کہتے میری یا تا جنازہ پڑایا کہتے جا کہ میرا میرا میں ملو میں میں ملو ملو میرا اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے خود بھی لکھا ہے کہ یہ سعادت امام غزالی علیہ بھئی جان دینا کوئی سکھا کام ہے اور وہاں شانے بھی یہ ہیں کہ اللہ خود قرآن کریم میں کہہ رہے ہیں خلیل ہیں اللہ کی حضرت وہ آپ اور میں نہیں ہیں خلیل ہیں اللہ کی حضرت اللہ خود کہہ رہے ہیں ابراہیم خلیل ہیں خلیل ہیں اللہ کی حضرت حضور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں مراج پہ گیا تو ساتویں آسمان پر میری حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات رہی ہے آپ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ساتویں آسمان پر بیت المامور ہے نا جو فرشتوں کا کعبہ ہے یہ جو بیت اللہ شریف ہے حرم شریف ہے جی جس کا ہم تواف کرتے ہیں وہ ہمارا کعبہ ہے لیکن بالکل اس کے اوپر ساتویں آسمان پر بیت المامور ہے جو فرشتوں کا کعبہ ہے آپ فرماتے ہیں جب میں میراج پہ گیا تو ساتھویں آسمان پر میری حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات اب بیت المعمور سے ٹیک لگائے بیٹھے دیا تو حضرت ابراہیم اللہ کے خلیب لکھا ہے کہ جب حضرت عزرائیل علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں روح مبارکہ کو جوہنا قبض کرنے کے لئے حضر ہوئے تو آکے اللہ کا حکم آگے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت عزرائیل علیہ السلام کو فرمانے لگے اے عزرائیل جا کے اللہ کی بارگاہ میں میری طرف سے عرض کرنا کہ قائدہ یہ ہے کہ دوست دوست کو تکلیف نہیں دیتا دوست دوست کو تکلیف نہیں دیتا حضرت عزرائیل علیہ السلام یا اللہ آپ کے خلیب عرض کر رہے کہ قائدہ یہ ہے کہ دوست دوست کو تکلیف نہیں دیتا تو اللہ پاک نے فرمایا ہے اے عزرائیل تاکہ ابراہیم کو پھر کہہ دو کہ قائدہ یہ بھی ہے کہ دوست دوست کو انکار بھی نہیں کرتا لیکن اظر جی دوستی ہو تو باتیں تو پھر ہوتی ہیں ہم نے تو یاری دنیا سے لگا لی ہے ہم نے تو یاری دنیا سے لگا لی ہے نہیں اظر جی خوب میں اخلاص لیں تھوڑا کرلو لیکن سوان کرو ستھنا کرو اپنے اللہ کے لیے کرو اپنے محبوب علیہ السلام کے لیے جو کچھ بھی کرو صرف ایک دفعہ اپنی نیت چیک کرلو یہ میں کیوں کرنے لگا یہ میری نیت اس میں کیا ہے ٹھیک ہے جی اور انشاءاللہ جس دن کچھ کچھ ایک بھی اللہ کے لیے مل گیا تو اسی دن کرم ہو جانا ہے اس دن کرم ہو جانا ہے اوہ مجھے شیر یاد نہیں رہا بچپن میں ہم سنا بھی کرتے تھے ہم اس کو پڑا بھی کرتے تھے حافظہ بھی وہ نہیں رہا تو مجھے ہمیں بس فکا فکا سا یاد ہے میں انشاءاللہ اس کو کبھی گوگل میں نکالوں گا تو بڑا خوبصورت وہ کلام تھا وہ کو نشاہی صاحب ہیں انہوں نے اس کو تب بولا تھا تو ہے تھوڑی مشکل اردو لیکن چلو کو پھر بھی آپ کو سمجھ آئی جائیں تو میں بڑا اس کو پڑا کرتا تھا بڑا لطفہ تھا محمد اجاد تھی اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی بارگاہ میں یا اللہ اے چارا گرے شوق کوئی ایسی دوا دے اے چارا گرے شوق کوئی ایسی دوا دے جو دل سے ہر غیر کی چاہت کو بھولا دے اے چارا گرے شوق کوئی ایسی دوا دے جو دل سے ہر غیر کی چاہت کو بھولا دے اور یہ نہیں کہ یہ کسی ایک نے کی ہے سارے بابے نے ان کی تاہر مجھے اب یہ بھی شعر کوئی اتنا اچھا یاد نہیں ہے یہ حجرہ شاہ مکیم حضرت نے بھی لکھا تھا نا حجرہ شاہ مکیم دے ایک جگٹی ارز کرے کتی مرے فقیر دی اے کتی فقیر دی کتی مرے فقیر دی جڑی ٹاؤن ٹاؤن نت کرے سارا دن پاؤنک دی رہتی ہے اللہ کہہ دیں جیسی تنہوں اپنے اپنے ذکر لی دیتی ہے تنہوں محبوب تے دروز پڑھن لی دیتی ہے سارا دن کتی پاؤنک دی کتی مرے فقیر دی جڑی ٹاؤن ٹاؤن نت کرے بکرا دینیا پیر دا جے سیردہ سائیں مرے پانچ سات مرن گوانڈنا تے ریندیاں نو تاپ چڑے ہٹی سڑے کرار دی جتے دیوہ نرت بلے اے جٹی اندر جتے ہوتی یاد دا دیوہ ہی نہیں بلندے عمرہ لانگے چلیئے تو آخر پہ پھر لکھتے کیا ہیں سونیاں ہو جن گلیاں اے دل سونیاں ہو جن گلیاں تے خالی مرزا یار پھرے مرزا یار سے اللہ کی ذات مران ہے اے چارہ گرے شوق کوئی ایسی دوا دے جتے ہوتی یہ رنگ آتا ہے نا پھر ہی کربلا مولا میں چھ ماہ کے علیہ سگر قربان ہوتے ہیں ہم سے تو پانچ روپے نہیں دی جاتے ہیں اے چارہ گرے شوق کوئی ایسی دوا دے کوئی ایسی دیکھ سنیاں ہو رہے کے� ایسی دوبولتہ irstانتے دوں los جنگ boom کوئی ایسی دی Jonہ جنگ ہم دارے موسیقی